عائشہ کیا ایسا لگا آپ کو یہ علاقہ بہت اچھا لگا ہے خبصورت کوئی بھی نہیں ہے سب سے خبصورت جگہ یہ ہے یہ دیکھ سکتے ہو بائی صاحب اور ڈانس کر رہے ہیں اس وقت گاڑی میں لگا کر اور پاکستان ازاد کشمیر کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ تو ناظرین اس وقت موجود ہیں دواسائی جھیل پر تو دیکھ سکتے ہو ناظرین چار دن پیدل چل کر وادی اتبار سے یہاں تک پہنچیں اور سب سے خبصورت جگہ آپ کو کون لگی یہ سب سے خبصورت ہے سب سے خبصورت اور الحمدللہ اللہ پاکہ شکر ہے میں نے آپ نے عبیبت کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں کشمیر سے جا کر اور اسکردو والی چل توسائی آپ کو پورا راکہ تک ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں سب ٹھیک تھا کون کے تک خیر حفیث ہوں گے جی تو ناظرین جس جگہ پر میں نے پہنچ رہا تھا پاکستان کا اور کشمیر کا آخری کونہ جس کا بولتا ہے اسکردو جیل یہ وہ اسکردو جیل ناظرین اس وقت دیکھ سکتے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور میں جی چل کر رہا ہوں کہاں سے وادی نیلم سے تابٹ کشمیر کا آخری کونہ تھا تو تابٹ میں تقریباً اپنی بائیک وہاں پر کھڑی کی ہے تابٹ میں اور وادی تابٹ سے لے کر یہاں تک میں پیدل گوڑے پر سفر کیا ہے تین دن کا سفر کیا گوڑے پر اور تین دن چلے کے باب جود میں یہاں پر پہنچا ہوں اسکردو جیل جو دوسری کی آخری جیل ہے جو اسکردو اور تین دن پورا تین دن کا سفر کر کے یہاں تک میں پہنچا ہوں تو باقی ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں جیل بھی اور وہ پار کمپ لگے ہوئے ادھر بھی جاتے ہیں آپ کو کمپ بھی دکھاتے ہیں اور یہ دیکھو ہمارے گوڑے بہت تھک گئے گوڑے اور بکھے بھی ہیں یقین مانو کہ دو تین دن کا سفر تین دن ساڑھ تین دن کا سفر ہے تو چل 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 کر یہ تھک گئے تو ابھی اس پانی میں مشلی اتنی ہے یہ جو جیل میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو تو اس میں مشلی اتنی ہے تو اس میں مشلی میں نکالتا ہوں ناظرین آپ کو دکھاتا ہوں میں آج سا مشلی پکڑوں گا بہت تھٹا پانی ہے جیل کا افو یہ میں تھٹا پانی ہے اور الحمدللہ اللہ پاکہ شکر ہے میں نے آپ نے ویور کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں کشمیر سے جا کر اور اس کردو والی جیل توسیح آپ کو پورا لاکہ تکھاؤں گا تو الحمدللہ آج میں نے اپنا وعدہ یہاں پر پورا کر دیا انشاءاللہ اپنا وعدہ پورا کر دیا ابھی جو آپ لوگوں کا وعدہ رہتا ہے آپ پورا کریں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ بل کو نوٹیفکیشن کو آل پر کر دیں اور ویڈیو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور جتنا بھی ہو سکے میرا حوصلہ افسرائی کریں کیونکہ میں اچھے اچھے علاقے آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اس سے بعد بھی کوئی بھی ایسا علاقہ پاکستان کا نہیں ہوگا جو علاقہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا ہر علاقہ میں دکھاؤں گا انشاءاللہ پکڑوں مچھلی مچھلی پکڑیں ناظرین یہ مچھلی دکھاؤں ہمارے ناظرین یہ مچھلی چک کر رہی ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ کیمرا ہمارے دیکھئے ناظر آرہی ہے اب اس کو پکڑیں ہم کیسے پکڑائیں یہ دیکھیں ناظرین آسمنی آئی ہے باگی ہو ناظرین یہ گئی ہے ابھی پکڑیں ہم پکڑیں آپ کیمرا مانے یہ پکڑیں ناظرین یہ دکھاؤں ہمارے ناظرین دکھائیں مچھلی ماشاءاللہ کتنی پیاری مچھلی چک کر سکتے ہیں ناظرین دیکھیں یہ بہت بڑی بڑی بھی آئی ہے یہ چھوٹی ہے نا بہت خوبصورت بہت مزا کی مچھلی کمرا لگائیں ناظرین سیڈ وان سے سورج لگ رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم مچھلی آس میں پکڑ رہا ہوں اور ادھر یہ نہیں کہ چھوٹی مچھلی میں آس سے پکڑ رہا ہوں اس پورے علاقے میں بڑی بڑی مچھلی بھی ایک ایک کلو دو دو کلو کی مچھلی بھی آس سے آ پکڑ سکتے ہیں اتنی شریف مچھی ادھر کی بہت اچھی مچھی ہے یہ شریف مچھی ہے چھوٹی سی اب یار اس کو پانی میں چھوڑتے ہیں ادھر آئے ادھر چھوڑتے ہیں دیکھیں کدھر جائے گی ہے کیمرا ماری ادھر ناظرین یہ دیکھو چھان مار کے جائے گی پانی میں اے وہ گئی وہ گئی ہے چلا گئی ہے آؤ کو بڑی مچھلی پکڑ دیں باب جی ادھر آئے ناظرین یہ تھوڑی میں نے بڑی پکڑ لی ہے اب اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے یہ دیکھو چلے 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 جان دیں ادھر آئے ناظرین یہ دیکھو جی میں نے بھی پکڑ لی ہے آنہ تو انہیں پکڑ لی چھوڑ دے اس کھڑے میں بہت بڑا مچھی آ رہی ہے یہ دیکھا نیچے یہ دیکھو مو کھو رہی چھوڑ دا ماشاءاللہ جی تو ناظرین اس وقت الطاف بھائی اور انجم بھائی ہمارے ساتھ ہیں انجم بھائی اور الطاف بھائی یہ بتائیں کی کتنا دن ہوگے فیصلہ باہ سے آپ یہاں پر آئے ہیں چار دن ہوگئے چار دن ہوگئے کون کون سے لاکھیں آپ نے دیکھیں کون کون سے چلے تم بتا دیں شنگریلا جیل کچورا جی جی والے جیل دیکھیں اور سب سے خوبصورت جگہ آپ کو کون لگ سب سے خوبصورت اور میں نے بھی اپنے ویور کو یہ بتایا دیکھنے والوں کو میں سب سے جو خوبصورت جیل دوا صحیح کی وہاں تک جاؤں گا آپ کو وہ دکھوں گا باقی اس کردو کلاکے میں میں چلا جو نزدیک یہاں سے لیکن مقصد نہیں جانے کا لیکن اس سے خوبصورت تو کوئی بھی نہیں میرا خیال میں اور آپ کے اندازے میں کیا ہو سکتے ایسا خوبصورت جگہ ہو سکتی ہے کوئی بھی نہیں ہے اور یہاں آپ کو سب سے اچھی کیا چیز لگتی ہے سب سے اچھی یہ سکون ہے یہاں پر سکون ہے یہاں پر وہ زبردست سکون سے یہ پانی آ رہا ہے جی جی چلو آپ کو اپنے گوڑوں پر بٹھاتے ہیں چلو آپ کو اپنے گوڑوں پر بٹھاتے ہیں چلو آپ کو اپنے گوڑوں پر بٹھاتے ہیں تھوڑا سا زہر آپ بھی اتنے پنیاب سے آئیں اور آپ ابھی گوڑے پر نہ بیٹھیں مزہ نہیں ہے مسئلہ ہے آپ رکیب میں پیر ڈالیں اس میں سکون سے ہے سکون سے کوئی مسئلہ نہیں ابھی اس کو چلائیں تو ہم خود چلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پکڑ کر تھوڑا سا آگے جائیں کبھی گوڑا کی سواری کی ہے نہیں تو باقی ناظرین آگے جاتے ہیں اس سیڈ وہاں سے ویو لیتے ہیں جیل کا پھر واپس جاتے ہیں چلم کی سیڈ ناظرین کھاتے ہیں بھوک لگی ہو یہ آم کھاتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں آگے آپ کو ویو کھاتے ہیں جی تو ناظرین یہ جیل اتنی بڑی جیل ہے دواسی کی سب سے خوبصورت اس کردو گل کے دواسی سب سے خوبصورت اس پورے لاکے کی جیل یہ اس سے خوبصورت جیل اس سے خوبصورت جگہ دنیا پر کہیں پر نہیں ہے تو یہ جیل کی اگر پوری گلائی پر اگر آدمی پیدل چلے تو میرا خیال ہم تین گھنٹے لگتے ہیں ہاں تین گھنٹے میں آدمی پیدل اس پوری جیل کی چورس تین گھنٹے میں انسان گھوم سکتا ہے پیدل اتنی بڑی جیل ہے آپ خود اندازہ لگا لیں وہ اس میں مشلی اتنی ہچے کر سکتے ہو ابھی جیل میں چلانگیں لگا لیں ماشاءاللہ جیل کی چاروں طرف پانی کا پھوز بنے ہوئے ہیں ناظرین اس وقت موجود ہیں عام اسکردو دواسی جو جیل ہے وہاں پر موجود ہیں کیا ایسا لگا آپ کو یہ علاقہ بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے تو آپ کدھر کدھر گئے ہیں باقی مریض پاس دیتہ ڈرکڈ ہیں یا باقی اور کسی لاکے میں گھومیں پھریں اسکردو سوتی جرائیں ٹھیک ہو گیا تو اسکردو خوبصورت ہے یہ جگہ خوبصورت ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے گوڑے کا سواری پہلہ کبھی کیا ہے کدھر کیا تھا آپ رتی گلی نہیں گئے میں بھائی رتی گلی نہیں گئے تو اڈنکیل شونٹر شونٹر گئو تابات بھی نہیں گئے ٹھیک ہو گیا یہ خوبصورت جگہ سب سے اس جگہ سے خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے سب سے خوبصورت جگہ یہ ہے تو ناظرین اس وقت موجود ہیں دواسائی جھیل پار تو دیکھ سکتے ہیں ناظرین چار دن پیدل چل کر وادی اتابات سے یہاں تک پہنچیں تو الحمداللہ آپ نے ویور کو جو بتایا تھا کہ وہاں تک جائیں گے انشاءاللہ اس مقام پارا بھی ہم پہنچ جائیں تو ابھی انشاءاللہ آپ کو آگے جاتے ہیں پورا ایریا جو دواسائی کا ہے یہ سارا لاکہ آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ تو تا پر جاتے ہیں ان اوپر کتنا رش عوام کا ناظرین اس وقت دیکھ سکتے ہوں اور پاکستان ازاد کشمیر کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھو یہاں پر کمپ لگا ہوئے اوٹل وغیرہ سب چیز موجود ہیں اور اس وقت آگے چلیں وہ سیٹ سے جاتے ہیں اس سیٹ سے واپس آتے ہیں دیکھو ناظرین پھر اسکردو جیل اس جیل کا سب سے خوبصورت ویو ہے جیسا اس جیل کا ویو ایسا اسکردو جیل کا بھی نہیں ہے اور بہت سے جیلیں میں نے آپ کو دکھائیں ویور لیکن اس جیل سے آگے جیل خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے آپ نے بہت سے جیلیں دیکھی ہوں گے تو یہ چیک کر سکتے ہیں ناظرین یہ چیک کرو گاڑیاں تمام فور بے فور گاڑیاں یہی ہیں یہاں پر آگے چلیں یاں یہ دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب وہ ڈانس کر رہے ہیں اس وقت گاڑی میں لگا کر تمام فور بے فور گاڑی یہاں پر آتی ہیں یہ چیک کر سکتے ہو اس وقت ہم جا رہے ہیں جیل سے واپس تو دیکھ سکتے ہو چلے جناب جیتو ناظرین دوسری کیریہ میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں جو بھی لوگ جاتے ہیں یہ بورڈ سب سے پہلے پال لیں روڈ سے نیچے گاڑی نہیں اتار نہیں خبردار یں